بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحایت رحم والا ہے السلام علیکم میرے محترم بھائیوں اور بہنوں امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے دوستو ہمارے بہت سے بھائیوں نے کومنٹ کیا ہے کہ پھل دار درختوں کے حفاظت کے لیے کوئی عمل بتائیں تو آج کا یہ عمل جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پھل دار درخت ہیں کوئی باغات ہیں عام کے ہیں کسی بھی چیز کے کوئی پھل دار جو درخت ہے اس کے باغات ہیں اس کے پیڑ ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے جس کسی کے پھل دار درخت کسی وجہ سے سوکھ رہے ہوں یا ان کو کیرہ لگ گیا ہو اور اس سے پھل کے نقصانات کا شدید سامنا ہو تو زیل کا عمل بے حد مفید ہے جس کے لیے بعض اس نماز فجر باوضوح حالت میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر سفید کاغذ کے اتنے ٹکڑے لیں جس قدر کے اس کے باغ میں درخت موجود ہیں اور ہر ٹکڑے پر سورہ ملک کا نقش و زافران و غلاب سے لکھیں اور ان پر سورہ ملک بیس مرتبہ پڑھ کر دم بھی کریں پھر ان ٹکڑوں کو الہدہ الہدہ گتے پر چسپا کریں اور ہر گتہ ایک ایک کر کے ہر درخت پر اونچی شاخ پر لٹکا دیں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی بدولت اس کے باغ کے تمام درخت قدرتی آفات و بلیات کیڑوں مرکوڑوں اور سوکھے پن سے محفوظ و معمون رہیں گے اور ان پر پھل بھی بے تاشا لگے گا سبحاناللہ بہت ہی مختصر سامل ہے کوشش کریں کہ یہ عمل کرنے ہمارے جن بھائیوں نے کومنٹ کیے ہیں تو وہ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ ان کے باغات ان کے درخت محفوظ رہیں گے اچھی بات کو دوسروں تک لازمی پہنچایا کریں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کسی ہمارے ایسے دوست تک لازمی پہنچنی چاہیے تو اس کو لازمی پہنچا دیں ہمیں اجازت ملتے ہیں ایک نہیں ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ